میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ ویلکم ٹو آل ویورز آف مدنی چینل آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر انٹریکشن میں ہوں اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں اور بھلائیہ نصیب فرمائے آج کا دن تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بخیر فرمائے ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیکیوں میں ایک بڑی زبردست نیکی جس کی ہمیں ترغیب بکسرت روایتوں میں ملتی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہمارے رب عزوجل نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ ہے درود پاک اور یہ وہ ایک عظیم کام ہے کہ رب عزوجل بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کا درود بھیجنا رحمت نازل کرنا ہے اور ہمارا درود بھیجنا رب کی بارگاہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگنا ہے خیر و بھلائی کی دعا مانگنا ہے تو کیوں نہ ہم بھی درود پاک کی کسرت کریں اس دنیا میں بھی اس کے برکتیں حاصل کریں اور قلب روز قیامت بھی انشاءاللہ عزوجل درود پاک کی کسرت کرنے والے کو بہت برکتیں نصیب ہوں گی ایک بڑی ہی پیاری روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے قلب روز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود پڑے ہوں گے دنیا میں جو جتنا زیادہ درود خانی کرے گا درود پاک پڑھے گا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرے گا تو کل بروج قیامت جبکہ ہر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سوالی ہوگا آپ کی شفاعت سے آپ کی مدد سے چھٹکارہ پانے کے لیے مشکلات سے کوشش میں مصروف ہوگا اس دن اگر ہمیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے تو جتنا درود پڑھیں گے اتنا قرب ملے گا تو آج ہمارے پاس وقت ہے اپنی اس وقت کو قیمتی بنائیے اور فضول گوئی اور دیگر ایسے کاموں میں جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ صرف کرنے کے بجائے کسرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے ایک مرتبہ اب بھی پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ سوتے تو ہیں ہم کوئی کس طرح کے خواب دیکھتا ہے کوئی کس طرح کے خواب دیکھتا ہے کسی کے خواب اس کے لئے خوشی کا باعث ہوتے ہیں کسی کے خواب اس کو پریشانی میں متعلق کر دیتے ہیں بعض وقت جرونے خواب بھی دیکھتے ہیں بعض وقت ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ کو آج ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے اور اس مدنی گلدستے میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اب وہ میں آپ کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں آج کا جو مدنی گلدستہ آپ کو دکھایا جائے گا آپ کے معلومات میں اضافے کے لئے وہ دکھایا جائے گا خواب میں قبر کو دیکھنا کیسا قبر بالوقات ہم دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ہر صورت میں قبر کا دیکھنا برا نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اسی طرح اپنے آپ کو دیکھنا کہ قبر میں دفن کر دیا گیا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے قبرستان میں کھڑے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے کسی اور کو قبر میں دیکھنا اپنے آپ کو قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھنا کہ لوگ مجھے دفن کرتے ہیں لیکن میں زندہ ہوں جی ہاں اس کی کیا تعبیر ہے اسی طرح گھر کی چھت پر قبر کو کھودتے ہوئے دیکھنا کیسا اور بھی قبر سے قبرستان سے متعلق بہت ساری معلومات آپ کو آج دکھانی ہیں تو کچھ انتظار کرنا پڑے گا اللہ پاک ہم سب کے خوابوں کو خیالوں کو معتر فرمائے اچھا فرمائے اور ہم جو بھی خواب دیکھیں اللہ پاک ان کی تعبیر ہمارے حق میں اچھی ظاہر فرمائے اور اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس برے خواب کی جو بری تعبیر ہے اس کے نتیجے سے مجھے محفوظ فرمائے تو انشاءاللہ عزوجل خیر ہوگی بھلائی ہوگی وہ قادر مطلق ہے وہ مالک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے چاہے تو تقدیر بدل دے بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں تقدیل کرنے کا بھی اختیار رب عزوجل کے پاس ہے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری تقدیر کو اچھا فرما دے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں جی سنائیں ماشاءاللہ امیر اہل سنت داون برکاتہم العالیہ سے متعلق جو ہے وہ اپنے خواب دیکھا ہے بزرگوں کا گھر میں تشریف لانا اس طرح کا خواب دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے دعا کریں اللہ پاک امیر اہل سنت کے برکتیں آپ کو آپ کے گھر والوں کو عطا فرمائیں نیکس میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رات کو دو بجے کے بعد میری جو داڑی کے وال ہے نا یعنی دو تین داڑی ہیں باکی ساری اتر دیئے کس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں داڑی کا جھڑ جانا نونڈنا یا جھڑ جانا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا کسی سنت کی پیروی میں کمی کی یہ علامت ہوتا ہے اب سنت کا مفہوم بہت وسیع ہے تو پوری شریعت متحرہ کے جو احکامات ہیں ان میں غور کریں کہ جو جو ہم پر احکامات ہیں وہ فرائض ہوں واجبات ہوں سنن ہوں نوافل ہوں جو بھی ہیں ان میں کہیں پر کوئی کمی ہے کوئی تاہی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں یعنی کہ سنت سے کمی سے مراد یہاں پر وہ پرٹیکور استلاحی سنت نہیں بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آپ کی پیروی ہے آپ کی اتباع ہے اور ظاہر ہے کہ ساری کی ساری شریعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے تو بعض اوقات ہم کوئی ترک کر دیتے ہیں یا کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو شرعن محمود نہیں ہوتی پسندیدہ نہیں ہوتی تو اس طرح کا خواب ہمیں دکھا کر تنبیہ کی جاتی ہے تو خواب دیکھنے والے کو اسے پوزیٹیو لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کا سبب بنانا چاہیے انشاءاللہ سو جل جب اس طرح سے سوچیں گے اس طرح سے غور کریں گے تو اگر کوئی کمی کو تاہی ہوگی تو اس کو ہم دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے نیکس کار ہاں یہ اس کی طرف توجہ نہ کریں بعض اوقات شیطانی خواب ہوتے ہیں اور بڑے مختلط قسم کے مکس قسم کے ہوتے ہیں اور اس کی کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا اور بالوقات وہ گھبرانے کے لیے بھی ہوتے ہیں مسلمان کو تو توجہ نہ کریں گھر والوں کو تسلی دیں آفیت کی دعا کریں اور اپنی تسلی کے لیے کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ بھی کر دیں انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی بکیا اس خواب سے کوئی برا اثر ظاہر ہونے والا ہو ایسا نہیں ہے تسلی رکھیں نیکس کار میرے والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ امیر علیہ السنت ہماری گھر میں تشریف لاتے ہیں اور خوب خوش ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں آرام بھی فرماتے ہیں اس کی کیا تعبیر ہوگی کیا بات ہے جناب اس کی تعبیر اب آپ کے ہاتھ میں اب کوشش کریں اور بزرگوں کا گھروں میں تشریف لانا اور خوش ہونا یعنی کہ بزرگ کی زیارت ایسے حال پر کرنا کہ وہ خوش ہیں تو یہ ایک اچھی نوید ہوتی اچھی علامت ہوتی ہے پھر یہ ان بزرگ سے ان پرسنیلیٹی سے ان شخصیت سے اظہار محبت بھی ہوتا ہے امیر علیہ السنت کو آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر گھر والے دیکھتے ہوں گے تو وہ پھر خواب کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں تو کوشش کریں کہ امیر علیہ السنت دعوت برکاتہم العالیہ جو ہم سے امید رکھتے ہیں یا جو ہم سے خواہش رکھتے ہیں ہم ویسا بننے کی کوشش کریں مدنی کام کریں گھر میں مدنی محول بنائیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت امرے اجتماع میں شرکت کریں اسلامی بہنوں کے لیے الگ اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں کے جدا ہوتے ہیں اسی طرح جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں مدنی قافلوں میں سفر ہے تو وہ کام کریں کہ جس سے ہمارے بزرگ ہم سے خوش ہوں تو انشاءاللہ عزواجل ایک تو ان کو خوش کرنے والے وہی کام ہیں جو کہ اللہ کو خوش کرنے والے ہیں ہمیں نیکیاں کرنے پر استقامت ملے گی دوسرا اگر اللہ کے نیک بندے ہم سے راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے صدقے تو فعل سے رب بھی ہم سے راضی ہوگا تو مدنی نامات پر عمل کریں مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں تو انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی برکتیں ملیں گی کئی مرتبہ امیر علیہ سنت یہ بات اظہار فرماتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ جو مدنی کام کرتے ہیں مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں تو بزرگوں سے فیض لینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم کرتے چلے جائیں انشاءاللہ ان کی دعاوں میں سے بھی حصہ ملے گا اور ان کی رضا میں سے بھی ہمیں یقیناً برکتیں نصیب ہوں گی نیکس کوئل تو میرے کو خواب آئے کام دیکھے میں نے اور ایک کام تو کافی کام مار رہے تھے اور پھر میری آنکھ کھل گئی سام کو کافی سام مار رہے تھے پیارے بھئی جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ جھگڑے کی یا اس طرح کی صورت ہو لوگوں کے درمیان میں تو احتیاط سے کام لیجئے گا اگر کوئی ایسی فضا ہے اگر پہلے سے ہے تو یوں سمجھے کہ ایک الارمنگ ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں بھی عمل دخل کرنے شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات نقصان بھی اٹھاتے ہیں تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو اور انشاءاللہ بلوچستان سے کال ہے سیلا جعفر آباد بھلے بن کہا انہوں نے کبھی کبھی پانی کا دیکھنا دیکھئے پانی کا دیکھنا کئی طرح پر ہوتا ہے اس کے اندر کافی ڈیٹیلز ہیں بنیادی اصول ارس کر دیتا ہوں میٹھا اور صاف پانی یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوتا ہے قدلہ کھاری یا کڑوہ پانی جس کا ذائقہ جو ہے وہ درست نہ ہو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا اسی طرح دریا کا پانی ہے بارش کا پانی ہے صاف و شفاف پانی ہے جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں تو اس کا تعبیر میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے خاص طور پر بارش کا پانی بڑا مبارک ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت اسی طرح مراد کے پورا ہونے کی اسی طرح علم کی وسعت کی علم برکت کی یہ علامت ہوا کرتا ہے تو اب آپ غور کر لیں کہ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو کیسا پانی دیکھتے ہیں اگر صاف ستھرا ہے اور شیری ہے میٹھا ہے اس کا ذائقہ اچھا ہے کھاری نہیں ہے تو تعبیر کے اعتبار سے وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ ضرور بہتر ثابت ہوگا اور اگر اس کے برعکس ہے تو رب عزوجل کے بارگاہ میں اس کے برے اثر سے برے نتیجے سے پناہ مانگنی چاہیے کچھ صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے تاکہ خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہ سکیں نیکس کو میرے نام سنویر عباد ہے اور میں اسلامباد میں رہتا ہوں میں نے آج رات خواب دیکھا جس میں میں نے اپنی پوری فیملی کو ایک دریاء میں تیر سے ہوئے دیکھا جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہماری پوری فیملی خود پوری طرح دریاء میں تیر رہیتی ہے آخر کار کنارہ مل جاتا ہے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا جنام سارا خاندان ہی تیرنے میں مصروف ہے خواب ہے خواب میں کچھ بھی منظر دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ نے بیان کیا یہ نتیجہ تن اچھا ہے تیرتے ہوئے کوئی دریاء ہے کوئی ندی ہے یا بڑا پانی ہے جس میں بندہ تیر سکتا ہے اور تیرتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا یہ کامیابی ملنے کی دلیل ہوتی ہے تو اگر کوئی کلیکٹیولی آپ کی کوئی فیملی کی گھر کی کوئی مراد تھی کوئی اچیبمنٹ ہوتی ہے بندہ اس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کوئی ایسی تمنا ہوتی ویسے تو ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں دل میں لیکن بعض وقت کوئی خاص موقع پر کوئی خاص چیز ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ زوجل اللہ کی رحمت سے وہ آپ کو حاصل ہوگی مراد کے پورا ہونے کی دعا کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی ہے تو مبارک خواب ہے اچھا خواب ہے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور اگر کوئی جائز و نیک تمنا ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو پورا فرمائے نیکسٹ دیکھیں بلائیں کوٹڑیاں اندھیر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بعض وقت خواب میں نظر آتی ہیں اور کسی آزمائش دشواری کا بھی یہ اشارہ ہوا کرتا ہے تو آیت القرصی اور لاحول شریف کی کسرت کریں اور سونے سے پہلے آخری دو سورتیں قرآن پاک کی جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں معوضتین ان کو کہا جاتا ہے یہ پڑھ کر سویا کریں انشاءاللہ عزوجل خیر ہوگی اور اتار آباد سے آپ نے کال کی ہے جاکب آباد کو ہم محبت میں تنظیمی طور پر اتار آباد کہتے ہیں تو وہاں پر مکتوبات و تعویزات اتاریہ کا بستہ لگتا ہوگا جہاں پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے اس مزید سے رابطہ کر لیں یا اور بھی مساجد کے اندر بستوں کی ترقیب ہوتی ہے اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں تو وہاں جا کر آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویز حاصل کر لیجئے فری آف کاؤسٹ ہیں انشاءاللہ عزوجل حفاظت کا سامان ہوگا یہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا شعبہ ہے اور لاکھوں دکھیارے پریشان بیمار حال مایوسی کی حد کو پہنچے ہوئے افراد الحمدللہ تعویزات اتاریہ کی بھرکت سے اپنی مایوسی سے تکلیف سے بیماری سے اس آزمائی سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو فری آف کاؤسٹ یہ سرویس ہے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بعض وقت جو ہے وہ ایسے غلط عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں غلط لوگوں کے ہتھے چڑے جاتے ہیں اس طرح کے واقعات آپ نے بکہ سرس سنے ہوں گے اور پھر جو ان کا حال ہوتا ہے مال کا بھی نقصان ہوتا ہے عزب بھی دعو پہ لگتی ہے اور دنیا اور آخرت کی بے شمار نقصان کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں تو یہ ایک خیرخواہی امت کا جذبہ ہے تو فری آف کاؤس یہ سرویس ہے دنیا بھر کے عاشقان رسول اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں یہ سرویس ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ یہ ویب سائٹ کا ہمارا ایڈریس ہے یہاں پر آپ کو روحانی علاج کے نام سے ہستخارہ اور وہاں پر آپ کو تمام ڈیٹیلز اس کے مل جائیں گی چاہیں تو گھر بیٹھے بھی ہمارے ان سرویسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی پریشانی کو بھی دور فرمائے تمام عاشقان رسول کو دین و دنیا کی برکت اور بھلائیاں عطا فرمائے نیکس گو میرا نام سید عماد علی زدیہ ہے دعوتنڈی سے بات کر رہا ہوں اور میں نے کل وقت کو خواب دیکھا کہ چھپکلی میرے پینے والے جو پانی اگلاس کے اندر اس کے انڈے ہیں دو اور وہ پانی میں آدھا پی جاتا ہوں وہ آدھا پانی پی جانے کے بعد جن سے میرے زہر جسرانی محسوس ہوتا کہ میں نے زہر اس میں آ گیا ہے تو میں نے بڑا دوائش ہوئی ہے یہ خواب میں میں نے دیکھا ہے بس مجھے خواب کی یہ تعمیر بتا دیجئے گا چھپکلی کا دیکھنا اور اس کا اس طرح سے اثر انداز ہونا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا چھپکلی بسکلی ایک بد باطن شخص کی علامت ہوتی ہے جو کہ مسلمان کا خیرخواہ نہیں ہے خواب دیکھنے والے کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے تو ایسے شخص سے واسطہ پڑھنے انٹریکشن ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جو آپ کا خیرخواہ نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ بہت ایک وسیع مفہوم ہے اور کون ہمارا خیرخواہ ہو سکتا ہے کون ہمارا خیرخواہ نہیں ہو سکتا غیبتیں کرنے والا چغلیاں کرنے والا لگائی بجائی کرنے والا لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچانے والا ہماری باتیں کہیں اور پہنچانے والا رب عز و جل کی کھلی نافرمانی کرنے والا ہمارا خیرخواہ نہیں ہو سکتا تو اپنی صحبت پر اپنے اٹھنے بیٹھنے پر اپنے انٹریکشن پر لوگوں کے مل ملاب پر غور کیجئے اور اگر کوئی ایسا آپ کا دوست ہے یا ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا واسطہ رہتا ہے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے اور وہ اچھی صفات کا حامل نہیں ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں نہ صرف یہ ہمارے اسلامی بھائی بلکہ حصول کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی اٹھنا بیٹھنا ہوگا سنتوں بھرے ماحول میں ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی فوائد حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے اور اچھی صحبت نیک صحبت کا کون نہیں جانتا کہ کتنا نفع ہوتا ہے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے ذہر ہے کہ ایک انسان اکیلے زندگی نہیں گزارتا انسان جنگلوں میں نہیں رہتا انسان جو ہے وہ پہاڑوں میں نہیں رہتا انسان جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا اسی لیے انسان نے بستیاں بنائیں شہر آباد کیے اور اپنے رابطے کو مزید سے مزید بنایا یہ ایک انسان کی نیچر ہے لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جس کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں دوستانہ ہے مل ملاب ہے وہ کیسا آدمی ہے شریعت کا پابند ہے رب کی فرما برداری کرتا ہے یا اس کے برعاقس ہے تو اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدر محول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہمارے حل ہوتے چلے چاہیں گے نیکس گو جناب خوابوں کی تابعید کے سلسلے میں میرا خواب یہ ہے کہ میری میسیس نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سفید کپڑے ہیں اور ان کے اوپر خون کا داگ لگا ہوئے ہیں کمر کی سیٹ پہ کشنے دامن پہ کچھ اللہ کے بارگاہ میں صدقہ کریں اور آزمائی سے مسئبت سے بچنے کے لئے دعا کریں انشاءاللہ خیر ہوگی خبرانے کی حجت نہیں ہے بعض وقت انڈیکیشنز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں تمبیح کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے پہلے سے تاکہ ہم اس کے لئے تیاری کر سکیں تو ویسے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے لیکن آپ بالخصوص رب کے بارگاہ میں دعا کریں اور تسلی رکھیں انشاءاللہ زبدال خیر ہوگی اور دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے مسائب و علام سے مسئبتوں سے پریشانیوں سے بچنے کے لئے بہترین ذریعہ ہے نیکس میرا نام محمد اخلاق احمد اتاری ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی مجھے خواب آتی ہے اندھیرے میں آتی ہے کہ جب میں اندھیرے میں یہاں بارش ہے کچھ ترہ گنڈا پانی ہے اس طرح کی خوابیں مجھے آتی رہتی ہیں خواب تو عمومن اندھیرے میں ہی بندہ دیکھتا ہے سوتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں تو لیکن آپ کے کہنے کے مراد یہ ہوگئے کہ خواب میں جب آپ اپنے کیفیت دیکھتے ہیں جی جگہ پر ہوتے ہیں تو وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے اور گندہ پانی آپ نے بیان کیا مختلف چیزیں بیان کی اگر تو فقط اندھیرہ ہوتا تو فقط اندھیرے کی الگ تعبیریں ہیں اور وہ کچھ اس کی اچھی تعبیریں بھی ہیں لیکن جو آپ نے کیفیت بیان کی اندھیرے کے ساتھ تو وہ کچھ مناسب نہیں ہے اپنے معمولات پر غور کیجئے آپ جو کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں جو بھی آپ کا ذریعہ آمدنی ہے جہاں پر آپ وقت گزارتے ہیں تو اس کام کی شریعت تفتیش کروا لیجئے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کوئی کمی کتاہی کا شکار ہوں اگر ہوں تو اسے دور کر لیجئے اور اس کے لئے دارالفتہہل سنت سے رابطہ کیجئے اپنے شرعی معاملات کے لیے اپنے کسی بھی شریع رہنمائی کے لیے ایک بہترین سرویس ہے آپ چاہیں تو فیزیکلی بھی جا سکتے ہیں ہمارے کئی شہروں میں دارالفتہہل سنت موجود ہیں اور چاہیں تو فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کی جو ہے وہ ذرا سی سکوٹنی کرا لیجئے اگر کوئی کمی کتاہی ہوگی تو انشاءاللہ سامنے آ جائے گی اور آپ اسے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے نیکس کور میری جو زوجہ ہیں انہوں نے تین دن تا کہ خواب میں کچھا گوشت دیکھا ہے اور میں نے خود خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی زوجہ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جانور زباہ کر رہی ہیں بہنسے تو ایک بہنسہ میری بیگمگوں کہتا ہے کہ مجھے بھی زباہ کر رہا اس خوابی تفیر پوچھنی ہے بہنس کو زباہ کرنا تو کوئی برا نہیں ہے البتہ کچھا گوشت آپ نے بیان کیا کس چیز کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ گوشت کی مختلف تعبیریں ہیں اور مختلف جانوروں کی بھی مختلف تعبیریں ہیں یہ بیان کر دیں گے تو انشاءاللہ میں ارز کر دوں گا ویسے پکا ہوا گوشت کچھے گوشت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے اور بھونا ہوا گوشت نارمل گوشت کے مقابلے میں تعبیر کے اعتبار سے زیادہ بیٹر ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے نیکس کو جن پہلے خواب دیکھا ہے دوسرا یہ خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے چھنکے پہنے ہوئے کانوں میں اور ایک جھنکہ جوانا وہ پانی میں گر گیا ہے اور پانی جوانا وہ گندہ ہے تو بعد میں انہوں نے بیٹ میں ہاتھ مارا ہے لیکن وہ چند ذرات جوانا وہ چھنکے کے وہ ملے ہیں لیکن وہ پورا جھنکہ ٹوٹ کے بھر گیا ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے کوئی تعبیر نہیں ہے اصل میں لیڈیز کے ساتھ اس طرح کے میٹرز جو ہے وہ ہوتے رہتے زیورات ہیں گر جاتے ہیں دوپٹہ بھی بعض وقت رکھا ہوتا ہے کہ نہیں مل رہا ہوتا تو کوئی سی ٹینشن والی بات نہیں ہے ایزی لے بعض وقت اس طرح کی روٹین کی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں اور دعا کریں اللہ پاک نقصان سے جو ہے وہ حفاظت فرمائیں بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ خواب میں قبر اور اس کے متعلق کچھ اور چیزیں جو ہیں ان کا دیکھنا کیسا یہ آپ کے معلومات کے لیے ہوتا ہے انشاءاللہ مدنی گلدستے کے بعد پھر آپ کے مزید کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے چیز دکھائیے خواب میں قبر دیکھنا کیسا ہے خواب میں قبر قید خانہ ہے اور قید خانہ قبر ہے چنانچہ جو دیکھے کہ وہ قبر میں سکونت بزیر ہے اور وہ زندہ ہے تو وہ قید کیا جائے گا خواب میں جو قبر بنائے تو وہ گھر تعمیر کرے گا ویر شادی شدہ اگر خواب میں قبر کھو دے تو اس کی شادی ہوگی اور جو دیکھے کہ وہ قبر پر کھڑا ہے تو وہ کسی گناہ کا مرتقب ہوگا جو کسی زمین میں قبر کھو دے جس میں کوئی دیوار نہیں ہے تو یہ دار آخرت ہے اگر اس میں داخل ہوا ہے تو اس کی اجل آ پہنچی ہے جو چھت پر قبر کھو دے تو اس کی عمر دراز ہوگی اور قبروں پر بارش ہونا رحمتِ خداوندی ہے جو دیکھے کہ وہ قبر بند کرتا ہے تو اس کی زندگی طویل ہوگی اور صحت قائم رہے گی جو دیکھے کہ وہ بغیر موت کے قبر میں دفن کیا گیا ہے تو وہ کسی مصیبت سے دوچار ہوگا یا اس کے امور میں تنگی پیش آئے گی جو دیکھے کہ اس نے مردہ نکالنے کے لئے قبر کھو دی ہے تو وہ اپنے راستے کو تلاش کرتا ہے اگر وہ مردہ مالدار ہے تو مالداری حاصل ہوگی اگر قبر کھو دنے کے بعد بدبودار ناش تک پہنچا ہے تو یہ مطلوبہ فساد تک پہنچنے پر دلالت کرتا ہے جی جیسے کہ آپ کو میں پالوقات ارس کرتا ہوں کہ خواب کے تعبیر کم میٹر بڑا ہی حیرت انگیز بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بظاہر خواب بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی اور بعض اوقات اس کا برعکس بھی ہوتا ہے ابھی جو آپ نے دیکھا مدنے گلدستہ تو اس میں ایک تعبیر گزری کہ غیر شادی شدہ اگر دیکھتا ہے تو اس کی شادی ہوگی اب بظاہر تو قبر کے بارے میں لوگوں کا یہی کونسپٹ ہوتا ہوگا کہ اس کی تعبیریں اچھی نہیں ہوتی اور صرف موت سے تعبیر کی جاتی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے بعض صورتوں کے اندر اس کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے تو بارال اس لئے کہا جاتا ہے کہ خواب کی تعبیر اپنے طور پر سمجھ لینا یا اپنے طور پر بیان کر دینا یہ درست نہیں ہوتا اللہ پاک کی قدرت ہے اس کا ایک نظام ہے کہ خواب کی اگر تعبیر بیان کر دی جائے کوئی بھی بیان کر دے تو ویسا ہی ہوگا جیسا کہ تعبیر بیان کی گئے تو اگر اس کی تعبیر اچھی نہیں تھی تب بھی بیان کرنے والے کو بیان نہیں کرنی چاہیے اور اگر جو ہے وہ اچھی تھی اور اس نے بیان کر دی غلط بیان کر دی تو یہ نقصان کا بھی باعث ہو سکتی ہے تو اسی لیے عام آدمی سے جو ہے وہ خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے بلکہ خواب بیان ہی نہیں کرنا چاہیے خواب جو ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے کہ جس سے تعبیر آپ کو مل سکتی ہے جو اس فیلڈ کے اندر ہے جو تعبیر بیان کرتا ہے ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا اور صبح اٹھے اب جو پہلا شخص ہم سے ملے گا یا ہم دکان پر گئے آفیس میں گئے اور بھئی سناو کیا حال ہے کیسی گزری تو اب بولیں گا یار آج رات میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو مطلب اس کو باقی رکھنا اپنے تک یہ بڑا ہی دشوار ہوتا ہے تو ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے بعض اوقات نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے ہاں ہر کوئی جو ہے وہ گویا کے معبیر ہے جیسی خواب سنے گا تو دونوں صورتوں کے اندر نقصان ہو سکتا ہے تو اچھا خواب ہو بہت واضح ہے بہت اچھا ہے تو اس کو بیان کرنے میں حاجت نہیں ہے جیسا کہ آپ کسی مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے آپ زیارت کر رہے ہیں مدینہ پاک کی زیارت کر رہے ہیں قومد خضرہ کے سائے میں کھڑے ہیں یا کسی بزرگ کی آپ نے زیارت کی تو یہ ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی تعویل کرنے کے حاجت بھی نہیں ہوتی واضح ہوتے ہیں اچھے خواب ہوتے ہیں تو اس طرح کے خواب ہوں تو بھلے آپ اچھی نیت اگر ہو بنتی ہو واقعی تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے نیکس کال کی طرف چلتے ہیں محمد ندیم پڑی گیر زلہ ٹک سے بول رہا ہوں کئی بار مجھے خواب آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز پاس ہی اندر زیارت کی ہے میں نے سبر مبارک ہوگی ماشاءاللہ زیارت بھی کی ہے اور کئی بار کی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس خواب کی تعبیر آپ کے حق میں ظاہر فرمائے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اس طرح کا خواب دیکھیں انشاءاللہ حقیقت میں بھی حاضری مدینہ اس کو نصیب ہوگی تو دعا بھی کریں سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغاثہ بھی کریں عرض بھی کریں اجازت بھی طلب کریں اور ظاہری اسباب بھی اختیار کریں ظاہری اسباب سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مدینہ پاک حاضری کے لیے اسباب درکار ہوتے ہیں تو وہ بھی جمع کریں کوشش بھی کریں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری ہوگی بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے اللہ پاک ہر عاشق رسول کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائیں پیارا پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرمائیں نیکس کو مقصود علیہ تاری باغی اطار کو جانسی ارز کر رہا ہوں خوابوں کی طبیعہ کے والے سے ایک خواب کی طبیعہ جاننی ہے میرے دوست کو روز خواب آتا ہے ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے کہ جب وہ شادی ان کی شادی ہو رہی ہے تو نکاح کے دوران جو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کو قبول ہے قبول ہے تو دو دفعہ وہ قبول قبول کہتے ہیں تو تیسری دفعہ ان کو جب وہ کہتے ہیں تو ادھر ان کے کپڑوں پر خون جو ہے نا وہ اس طرح چھٹے پڑتے ہیں اور بلیڈی بلیڈ جو تو جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے اسی طرح کہ وہ نا ان کو مسلسل جی ہی خواب آ رہی ہیں بہتا دلچسپ ہے اور اس میں کچھ ڈیٹیلز درکار ہوں گی اگر آپ بیان کر دیں کہ وہ واقعی شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں اور شادی ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی تو اس سے تعبیر میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے تو بارحل اس میں کوئی گھوراہڑ کے بات نہیں ہے بہتا ہوں کا شیطان بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے شادی ہونے والی ہو خواب میں شادی دیکھ رہے ہیں اور شیطان جو ہے وہ دو مرتبہ تو درست آپ دیکھ رہے ہیں اور تیسری مرتبہ میں اس کے عمل سے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں تو اس میں ٹنشن لینے کی حاجت نہیں ہے ظاہری اسباب جو بھی ہوں اگر واقعی وہ غیر شادی شدہ ہیں خواب دیکھنے والے اور ان کی شادی ہونے والی ہے تو اس خواب کی وجہ سے کوئی اپنے طور پر نتیجہ نہ نکالیں بلکہ جو بھی شریعت متحارہ نے ہمارے لیے میزان رکھا ہے کہ بھئی نکاح کہاں ہونا چاہیے شادی کس سے کرنی چاہیے لڑکے اور لڑکے دونوں کے حوالے سے جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے تو اس پر غور کر کے جو بھی ہو اس پر عمل کیا جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ چونکہ مسلسل یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو بعض وقت ٹینشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں لوگ تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو توجہ نہ کریں یعنی اس کو ذہن پر سوام نہ کریں بہنہ بعض وقت ایک ہی چیز کو ہم ریمائن کرتے ہیں بار بار تو وہی چیز پھر ہمیں خواب میں بھی نظر آتی ہے ایک تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور دوسرا سونے سے پہلے اکیس مرتبہ یا متقبیرو یہ اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے اس کو اختیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی جو خواب ہیں اسے چھٹکارہ نصیب ہوگا نیکس میرا حبوں کی تبیر میں یہ سوال ہے کہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں جبل نور پر کے اوپر چڑھتی ہیں اور پیچھے سے کوئی بچہ یا پھر وہ گر پرتی ہیں کوئی پتہ نہیں لگتا کون گرتا ہے وہ گرتی ہیں یا کوئی بچہ گرتا ہے اتنے میں ان کی آنکھ ہل جاتی ہے دیکھئے غار حیرہ جبل نور جو ہے وہ غار حیرہ جس پہاڑ پر ہے اس کو کہا جاتا ہے تو وہاں پر زیارت کے لیے حاضر ہونا سعادت کی بات ہے تو اچھا خواب ہے بکیہ رہی بات کہ بچہ گر پڑتا ہے اس طرح کا منظر دیکھتی ہیں وہ بھی کنفرم نہیں ہیں تو یہ ایک اضافی چیزیں اس سے گبرانے کے حاجت نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ نے وہاں پر حاضری دی ہو اور کئی عورتیں بھی وہاں پر چڑھ رہی ہوتی ہیں اور کافی بلندی پر ہے لیکن پھر بھی لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس مقام کی تو اچھا ہی کہیں گے اس خواب کو اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک وہاں کی برکتیں آپ کی والدہ کو بھی عطا فرمائے تمام اہل ایمان کو عطا فرمائے سردارہ باسے محمد ماجد علیہ تاریب ہو رہا ہوں میں نے تیز الحج کی صبح کو خواب دیکھا کہ ہم کہیں ایمان گے ہوئے ہیں گالبر ملتان شریف ہے وہ بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے اسی وقت ہمارا ذہن پشلے سال کی طرف چلا گیا کہ جب ہم پہلے آئے تھے تو وہ جہاں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا تھا لیکن پھر واپس آتا ہے خیال سے باہر آتے ہیں باہر آ کر کمرے گھر سے باہر آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں بارش تو بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے لیکن پانی کھڑا نہیں ہوتا باہر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ آگے ہرائلی ہی ہرائلی نظر آتی ہے اگر آپ ملتان ہم اجتماع کی بات کر رہے ہیں تین وزہ سنتوں بھارا اجتماع تو بارش والا سال تو بہت سن کو یاد ہوگا ہو سکتا ہے اس وقت جو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سن تو مجھے یاد نہیں ہے اگزیک لیکن لیٹ نائنٹیز میں شاید نائنٹی نائن ہوگا یا ٹو تھاوزنڈ ہوگا تو بارش ہوئی تھی اور خوب بارش ہوئی تھی بہت خوب بارش ہوئی تھی اور جو وہاں پر موجود تھے آج تک وہ یاد کرتے ہیں اور بارش کے اندر نماز ادا کرنا آخری نشیس تھی ویسے تو بارش دو دن پہلے بھی ہوئی تھی ہم لوگ جامعہ تل مدینہ سے حضیر ہوئے تھی اجتماع سے ایک دن قبل ہی تیاریاں ہو رہی تھی تو اس وقت بھی بارش ہوئی تھی اور پھر ہم رات ہی کو وہاں سے واپس آنا پڑا تھا پرنڈال وغیرہ گر گئے تھے لیکن پھر اگلے دن کھڑے ہوئے تھے جمعہ کو اور پھر تیسرے دن جو ہے وہ خوب بارش ہوئی تھی بہت انجائی بھی کیا تھا لوگوں نے بہت خوشگوار یادے بھی ہیں آزمائشے بھی ہیں لیکن ماشاءاللہ جذبہ تھا اسلام بھائیوں کا اس مشکل گھڑی میں بھی جس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا اور نارے لگاتے ہوئے اور تکبیر اور تحمید اور درود پاک پڑھتے ہوئے جو مناظر تھے تو ہو سکتا ہے پیارے بھائی آپ کو وہی مناظر خواب میں نظر آ رہے ہوں اصل میں خواب میں ایک تعداد ہوتی ہے خوابوں کی جو یوں کہیے کہ کوئی پرانی فائل ہمارے میموری میں رکھی ہوتی ہے اور وہ ریکال ہوتی ہے تو وہ چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں تو بعض اوقات بہت بچپن کی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اور آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو کوئی بیس پچیس سال پرانی بات ہے اور آپ کو خواب میں اس طرح سے نظر آتی ہے کہ جس طرح یہ کل ہی کا واقعہ ہے تو چونکہ خواب کا تعلق آپ کے دماغ سے آپ کے خیالات سے بھی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پرانی چیز آپ کو یاد آئی ہو تو ایک روٹین والی چیز ہے ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتے نیکس کو ابدستار اتاری بورے والا سے ارض کر رہا ہوں خوابوں کی تعبیر میں سوال یعنی خواب کا جواب پوچھنا تھا مجھے آج وہی فجر کی اذان سے کموں بیش پندرہ منٹ پہلے خواب آیا وہ اس کا یوں تھا کہ ہمارے یہ محلہ ہے اس کی ایک طرف سے ایسا لگ رہا تھا ظاہر سے کہ کوئی غیر مسلم ہیں ان کی یہ فوج ہے ان کے پاس اسلا بھی ہے اور وہ ایک طرف سے ہمارے محلے کو سمجھیں کہ وہ مارتے آ رہے ہیں اور شور مچ رہا ہے کہ کوئی غیر مسلموں کی فوج آگی ہے وہ ہمیں مارتے ہی مارتے آ آ رہے ہیں لوگوں کو جانوں سے مارتے آ رہے ہیں ختم کرتے آ رہے ہیں تو مجھے تین چار ہمارے محلے کے کتے جو محلے میں ہوتے ہیں موجود ان کو میں نے یعنی اشارہ یعنی ویسے اشارہ کیا ان کی طرف وہ بڑے ان کی طرف لیکن میں نے سمجھا کہ یہ کتے ان کو کھا جائیں گے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے گھر تک بھی پہنچا شور مچتا ہوا ہم یعنی ادھر در گھر کے کوئی شفراد باگ گئے لیکن گھر میں صرف میں اکیلہ ہی انہوں نے مجھے پکر لیا وہ مجھے مار نہیں لینے دیں بعد میں مار لینا دوسرا کہا نہیں نہیں مار دیں اس کو بھی وہ کہا نہیں یار چلو آپ اس کے ساتھ چلیں محجے تک نماز پڑھنے کے بعد اس کو مار دیں اس کے بعد میری جب آنکھ کھلی تو وہ کی اذان یعنی دوسری بھی ہمارے محلے کی بھی اذان ہو گئی تھی تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں بہت سارے خیالات کا یہ مجموع لگتا ہے جب آپ اٹھے ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا کہ نہ وہاں پر کوئی حملہ ہے نہ کوئی آپ کو پکڑ رہا ہے بلکہ جو اچھی چیز تھی خواب میں اذان وہ آپ کو حقیقت میں نظر آ رہی ہے اور امیدہ اپنے نماز بھی پڑھی ہوگی تو اس کو ایک اچھا موقع سمجھئے کہ موت کو قریب دیکھ کر پھر جاگنا تو یہ ایک تنبیح بھی ہوتی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرے کہ یہ خواب کا معاملہ تھا حقیقت نہیں تھی اللہ پاک آپ کی آپ کے اہل خانہ کی اہل محلہ کی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرمائے تحصیح کوئی اس میں ٹنشن والی بات نہیں ہے آفیت کی دعا بھی کرے اور نماز آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ خیر کا سامان ہوگا نیکس کور میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں پانی کی بالتی کے اندر جو ہے وہ چھپکلی ایک زور سے اوپر سے آخر گئی نیچے لیکن اس کے بعد اس چھپکلی کے بعد ایک ہو گئی دو تین تقریباً پانچ چھپکلی ہیں لیکن سب کی سب مر گئیں جیسے میری آنکھ کھلتی ہے تو فجر کی آزان ہو رہی چھپکلی کا پانی میں گرنا اور مر جانا یہ نتیجتاً اچھا ہے کہ آپ محفوظ رہیں گے لیکن ابتدان چھپکلی جو ہے یہ اچھی علامت نہیں ہوتی اپنے ماحول پر اپنے اٹھنے بیٹھنے پر اپنے تعلق پر گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھیں غور کریں کہ آپ کا تعلق آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے گھر آنا جانا کیسے لوگوں کا ہے نیک لوگ ہیں تو مرحبا اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو ہمیں اپنی صحبت کو تبدیل کرنا چاہیے نیکسٹ انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک اور قوضہ میں یہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ میری والدہ کو ساتھ ہوئے تقریبا تین سال ہو گئی ہیں تو میں نے آج چطہلے تو کوئی خواب نہیں دیتا تھا لیکن ابھی مجھے کوئی خواب آیا تھا میں میں یہ دیکھتا کہ ان کا آخری وقت ہوتا ہے تو گربالے اس کے پاس کرے ہوتے ہیں سارے پرشے ہوتے ہیں تو پتہ پڑتا ہے ان کا آخری وقت ہوتا تو میں کہتا ہے انہیں کلمہ پڑھائیں تو میں انہیں کلمہ پڑھاتا ہوں تو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہی ان کی جسے سے نکل جاتی ہے تو میں اس کا مطلب دانا چاہتا ہوں جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے اگرچہ آپ کے والدہ کا تین سال پہلے انتقال ہوا لیکن خواب میں آپ نے ان کے نزعہ کا وقت دیکھا اور کلمہ شریف پڑھنے کا منظر دیکھا تو یاد رکھئے کہ کسی مسلمان جو کہ فوت ہو گیا ہو اس کو خواب میں اگر آپ اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو یہ اچھی فعال ہوتی ہے اس سے اچھی تعبیل لی جاتی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل وہ مسلمان جو ہے وہ آفیت میں ہے اور خیر میں ہے اور آپ نے اپنی والدہ کا اچھا خاتمہ دیکھا ہے تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ عزوجل ان کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بال ایمان ہوا ہوگا اساللہ ثواب کی بھی کسرت کریں دعا بھی کریں ویسے تو ہر فوت شدہ مسلمان کے لیے دعا کرنا بڑی ہی ایک برکت کی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے لیکن بالخصوص فوت شدہ جو والدین ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں ان کے لیے اولاد کا دعا کرنا ان کے حق میں بھی بہتر ہے اور خود اولاد دعا کرنے والے کے حق میں بہت بہتر اور بابرکت ہوتا ہے اللہ پاک بہت اس پر راضی ہوتا ہے تو دعا کی بھی کسرت کریں اساللہ ثواب کریں اور اچھا خواب ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کے والدہ جو ہے وہ آفیت میں ہوں گی رب کی رحمت میں ہوں گی نیکس کار سر وائز میری نے خواب دیکھی ہے پیچھے گھر بڑھ رہے ہیں اور آگے قبرستان ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے وائٹ کپڑوں کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سو روپے دو اور وائز میری کہہ رہی ہے میرے پاس نہیں ہے وہ ان کو بول رہا چلو سو نہیں ہے تو پیمٹیس روپے ہی دے دو اچھا ایسی بے رب سا خواب ہے گھر قبرستان پھر ایک شخص اور پیسے اور پیسوں کا بھی کوئی ایسا تناسب مناسب نہیں ہے تو ایسی خواب آ جاتے ہیں بعض وقت بہت سارے ہمارے ذہن کے خیالات مکس ہو کر بھی ہمیں خواب میں نظر آ جاتے ہیں بارال جب بھی اس طرح کا خواب نظر آئے جس سے آپ کو گھبرات فیل ہو رہی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے برے اثر سے برے نتیجے سے آپ کو محفوظ رکھے بکیا اس میں ایک بھی ٹنشن لینے والی بات نہیں ہے ایسی رہیں اور اس کی طرف زیادہ توجہ بھی نہ کریں نیکسٹ عثمان بات کر رہا ہوں لہور سے میں نے ایک خواب دیکھے جس میں میں نماز پڑھتا ہوں اور کوئی بچے ہے اور وہ میرے نماز توڑ دیتا ہے ہاتھ پکڑ کے کبھی کھول دیتا ہے اور کبھی میرے سامنے آکے مسکر آتا ہے بچوں کی حرکتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور وہی آپ نے خواب میں دیکھا تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے گھروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ آکے نماز پڑھیں گے آگے سے بھاگیں گے کبھی مسکر آئیں گے کبھی آپ کے اوپر چڑھ جائیں گے ایک عمومی حالہ سے متعلق خواب ہے تو اس کی تعبیر نہیں کی جاتی نیکسٹ میرا نام ہے طاہر صلیم گجرہ والا کے محلہ فریڈ ٹون میں رہتا ہوں حضرت صاحب ملے خواب ہے مجھے تو بابا فریق کی سیڑی این اوڈر چھب دو سالی یاد ان کی ٹروپی پرے ہاتھ میں آگئی اور میں نے واپس دے دی بس یہ پوچھنا میں نے آجا دو بزرگوں کے آپ نے زیارت کی امیر علیہ سنت کی بھی زیارت کی بابا فرید کے مزار کی آپ نے زیارت کی اللہ پاک دونوں کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے تو بزرگوں سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں ہم اولیاء سے عقیدت رکھتے ہیں تو اس طرح کے خواب بھی نظر آتے ہیں تو ان کی اتباع کریں جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور جس طرح میرے علیہ سنت زندگی گزار رہے ہیں اللہ پاک ان کو درازی و عمر بالخیر عطا فرمائے تو ہمیں بھی ان کو فالو کرنا چاہئے انشاءاللہ عز و جل دین اور دنیا دونوں کا بہترین فائدہ ہمیں حاصل ہوگا نیکسٹ خواب میں کتے کو دیشنا کیسے خواب میں درست سے پھل کو تانا کیسے کتے کو دیکھنا تو اچھا نہیں ہے ایک کمزور دشمن پر یہ علامت ہوتی ہے تو آفیت مانگنی چاہیے اور پھل توڑنا اگر تو پکا ہوا پھل ہے اور موسمی پھل ہے تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوتا ہے اور اگر غیر موسمی ہے تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی تو یہ اب آپ غور کر لیجئے کہ آپ نے کس طرح کے پھل دیکھے ہیں اور کس موسم میں دیکھے ہیں نیکسٹ میرا سوال عرض ہے خوابوں کی تعبیر میں میری وائف جو ایک خواب دیکھتی کہ مری عورت ہے اور ایک بیوی مر کون پہ رہے اور عورت گوشت کھا رہی ہے اور ہم انہوں کھڑے ہو کے دیکھے ہوتے ہیں اور ہم جب پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے بچا مریجا آپ نے نہیں فرما جائے بے ربصہ ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے بعض وقت مختلف چیزیں مختلط ہو کر مکس اپ ہو کر ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے البتہ ایک اس میں جو پارٹ ہے گوشت کھانے والا مردہ کا غالباً مردہ کا آپ نے کہا ہے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ غیبت سے کی جاتی ہے تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ غور کریں اگر اس کی عادت میں غیبت کرنا مسلمان کی شامل ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے کہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانا والا کام ہے اور بڑا سخت گناہ ہے اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں اور بڑی اس کی برائی بیان کی گئی ہے امیر علیہ السنت دامت برکات احمد علیہ کی مایہ ناس تصنیب اور اس ٹوپنی پر کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان میں شاید ہی آپ کو اس سے شاندار اور اتنی زخیم اور اتنا بہترین مجموعہ آپ کو ایک جگہ پر ملے بہت دشوار ہے ہم نے تو نہیں دیکھا غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب خود بھی حاصل کیجئے دوسروں کو بھی توفتاً پیش کیجئے اور جو اس میں بہت ہی شاندار چیز ہے تو ہر چیز بڑی بہترین ہے لیکن ہماری آسانی کے لیے صرف غیبت کیا ہے اس کی تعریف کیا یہ نہیں بیان کیا بلکہ ایکزیمپلز دی ہیں سینکڑوں اس میں مثالیں دی گئی ہیں کہ کس کس طرح سے ہم غیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور لوگ غیبت کیا کرتے ہیں تو جب مثال دی جاتی ہے تو اس چیز کا سمجھنا بڑا ہی سہل اور آسان ہو جاتا ہے تو مہارے جتنے بھی ناظرین ہیں اس کتاب کو ضرور حاصل کریں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی اور ضمیر زندہ ہوا تو ضرور آواز آئے گی کہ آج تک میں نہ جانے کتنے حرام کاموں میں مبتلا رہا تو اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایک طرح سے دوسرے مسلمان کی عزت بھی خراب کرتا ہے اور اللہ پاک ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے تو سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا جنہوں نے بھی خواب دیکھے بیان کیا اللہ پاک سب کے خوابوں کو مبارک فرمائے اچھی تعبیریں اس کی ظاہر ہوں اور جو برے خواب ہیں اللہ پاک ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور ان کے برے اثر سے برے نتیجے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین بجاہین نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تمانا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تمانا مدنی مدینے والے